سیر پردین صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اتنے ازلت نشن کیوں ہیں نہ آپ کو مشاعروں میں دیکھتے ہیں نہ رسالوں میں این اخباروں یہ شیر ایک ایسا معاملہ ہے کہ آدمی جب شیر لکھتا ہے تو اسے سنانے کی خواہش بھی ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں شاید میرے جذبات بہت نازک ہیں اور میں لوگوں کو آزار پسند سمجھتا ہوں اور میں دنیا سے دور ہی رہا ہوں آج جب پیچھے دیکھتے ہیں آپ کہ آپ دنیا سے دور رہے اور وہ جو مل کر ایک اکھٹے رہنے کا جو احساس ہوتا ہے کوئی ریپینٹنس محسوس ہوتی نہیں خوش ہے آپ اپنے اس بیسے آپ کی پہلے کتاب خمے کاکل فیسار نے لکھا تھا کہ اس میں حسن خمے کاکل کم ہے اور اندیشہ ہائے دور طرح سے آتا تو یہ اندیشے بڑے مبارک اندیشے تھے آپ کو کہاں تک لے گئے آپ کے شاعر میں وہ ایک فکری ارتکا یا زوال جو بھی ہو وہ تو انسان میں جاری رہتا ہے اس کے بارے میں سننے والے پڑھنے والے جان سکتے ہیں کہنے والا اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے نہیں ایک تھوڑی سے خود احتسابی بھی ہوتی ہے اس لحاظ میں پوچھ رہی تھی میں نے اپنا احتساب زندگی میں اس لیے بھی کم کیا ہے کہ میں نے لفظوں کو محسوس کر کے جانچ دول کے کہا ہے جو کچھ کہا ہے کسی فیشن کے طور پر بات نہیں کی کبھی جو کوئی ایک عوامی رابطے کی مہم ہوتی ہے اس میں اس کے لیے نہیں نکلا کوئی شہرہ طلبی نہیں کی تو جو کچھ کہا ہے غلط یا صحیح اچھا یا برا وہ اپنے احساسات میں سے گزار کر اسے کہا ہے یا وہ گزر کر میرے لبوں تک آیا ہے کے بعد کوئی کتاب نہیں دیکھی آپ کی وہ ایک میری طبیل نظموں کی کتاب تھی دور و دراز وہ آخری ایڈیشن میں وہ پبلچر صاحب جو تھے بجائے اسے الگ چھاپنے کے انہوں نے اس کے ساتھ ہی اسے اٹیچ کر دیا دوسرا یہ ہے کہ ہر ایڈیشن میں کچھ اضافہ ہوتا رہا اور وہ الگ کے کتاب کی شکل نہ بن سکے اس کے علاوہ جتنا کچھ مواد چھپ چکا ہے اس سے زیادہ چھپے بغیر میرے پاس موجود ہے تو پھر تاخیر کس بات کی یہ میری کمزوری ہے بس توجہ نہیں دی اس طرف میں نے ساری زندگی میں ایک چیز کو منغوض رکھا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کہوں جو میرے جذبے جس کی اجازت نہیں دیتے یا جو میرے وجود میں سے چیز نہیں نکلتی کہ جن چیزوں کا میری طبیعت پر اثر نہیں ہے وہ اچھا ہو یا برا بلند ہو یا پست لیکن وہ سچ ضرور ہے فلم میں جو آپ نے گیت لکھے وہ بھی اسی جذبے کے ساتھ لکھے نہیں وہ تو جیسے لوگ ملازم کر لیتے ہیں کوئی کالج میں کوئی کسٹم میں کوئی کسی جگہ تو ایک کوئی روٹی کمانے کا ایک ذریعہ تھا روزگار ہے اس میں یہ تھا درہ انڈی پینڈنس رہتی ہے انسان کو کیسی انڈی پینڈنس وہ تو آپ کو میزیشن کہتا ہے اور میزیگ ڈائریکٹر آپ کو دھن بنا کے دیتے ہیں نہیں ڈائریکٹر سیچیویشن بتاتا ہے وہ زندہ سلامت ہیں بہت سے لوگ جو جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے انہوں نے کام از کام میرے مزاج کا احترام کیا ہے اپنی طبیعی سے لکھا ہے جہاں کسی نے پسند نہیں کیا میں نے چھوڑ دیا ہے آپ نے خود چھوڑ دیا ہے ادھر بھی کچھ کم ہو گیا ہے آپ کا فلموں میں لکھا ہے جہاں اس لیے کہ وہ فلموں پر بھی ایک جو اخلاقی زبال سارے ملک میں ہے وہ اس پر بھی ہے تو فلم اب بنتی نہیں اسے فلم کہتے ہیں کہانی نہیں ہوتی اس میں تو اس لیے ہمارا کام بھی کم ہو گیا ہے اچھا آپ کا ایک بڑا مشہور شیر ہے آج کی رات لو آئے ہیں بڑی دیر کے بعد آج کی رات بڑی دیر کے بعد ہیں ہمسائیوں میں تو ہم اس کا ذکر پہ سنتے ہیں آپ سے انہوں نے اجازت لی تھی یا بیسی ہی انہوں نے چلانے شکر تھی انڈیا کے بہت مشہور فلم کا میشہ میں شامل ہے میرے اجازت کے بغاری وہ جو شاعر دوست ہوتی ہیں وہ وہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ گیا وہاں تو ساہر نے ایک حضر لکھی ہوئی تھی اس میں میرے ہی کافی حدیف پر اسی بطن پر آئی برسات تو برسات پر رونا آیا تو اس میں دو تین شیر میں رہے تھے تو وہ ایک دعوت میں ہوئی تو وہ کہنا لگا جی اب سب لوگ جمع ہیں سو پچاس آدمی جمع تھے فلم کے لوگ کہتے تھے میں نے سیف کی نکل کی ہے چوری کی ہے سرکا ہے تو سرکا نہیں دکیتی کہہ سکتی ہیں میرے دوست ہیں تو میں نے دوستوں کی چیز اپنی ہوتی ہے میں نے ضرورتا ان کے اشارت رکھ دیئے کوئی چوری نہیں ہے مشہور گزل ہے یہ چپ کہاں سکتی ہے یہ چوری تو چونکہ میرے پروڈیوسر کے خواہش تھی کہ ایسی ہی گزل لکھو تو میں نے کہا بھی ایسی نہیں لکھی جاتی دو ایک شیر میرا رکھ لو دو ایک شیر صاحب کے رکھ لو اچھا ہمارے کچھ شورا نے اپنی زبان میں لکھا اور اس کے بعد پھر اردو میں ترجمہ کیا ایسا کوئی اور اپنے تجربہ کیا کہ پہلے لکھ لیا آپ نے پنجابی میں نہیں پنجابی سوائے اردو کے کسی میں فیر وارد نہیں ہوتا کسی زبان میں حالانکہ مادری زبان پنجابی ہے اسی میں پلے بڑے جوان ہوئے لیکن بہت بچپن میں بہت زیادہ پڑا بچپن ہی سے یعنی میں شاید میں دوسری تیسری میں ہوں گا تو سنپڑوں ہزاروں کے حساب سے کتابیں پڑھ چکا تھا یہ بتائیے سیف صاحب کہ جب کوئی آپ کی تازہ آپ کا تازہ کلام پڑھنا چاہے تو وہ کیا کرے آپ مشاعروں میں نہیں آتے آپ رسالوں میں نہیں لکھتے آپ کا مخبار میں نہیں دیکھتے ہمیں بھی کوئی ترکی پتائی یہ بی بی کوئی دور عدب کا ہے نہیں بس ایسا ہی ہے لوگوں کو کیا پڑی ہے نہیں عدب تو کبھی مرے نہیں سکتا نہیں مرے نہیں سکتا نظر کے عالم میں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں اس میں رہتا ہے وہ چھاپا مار لیتے ہیں دوسرے جو عدارے ہیں اقتصادیات سیاسیات کچھ اور اس قسم کے عدارے ہیں جن کے ماتحت ہو جاتا ہے عدب کا تو اپنا ایک منفرد مقام ہے نہیں نا عدیب کا نا عدب کا اپنا منفرد مقام نہیں ہے تو عدب یا ایک اضافی حیثیت ہو گئی ہے عدب ایک بڑا مضبوط عدارہ ہے ساری دنیا میں ایک حیثیت ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں ایسے عدبار آئے کہ عدب مذہب کے ماہ تہت رہا سیاست کے ماہ تہت رہا آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اقتصادیات کے ماہ تہت رہا ہے بعض ملکوں میں تو ایسا ہوتا ہے عدب کے ساتھ یہ بارداد گزرتی ہے موسیقی